اسلام علیکم دوستو کیا یا ہیڈ کوچ نے کپتان ہی نیوزی لینڈ کے لیے تبدیل کر دیا کیا بابر آزم کھیلیں گے یا نہیں کیا 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 پلائنگ 11 اور کیا تبدیلی ہوئی ہے آپ کو تمام تر ریٹیل سے جو ہے وہ آگاہ کہہ جائے گا یا ہیڈ کوچ کا بھی بڑا بیان سامنے آیا ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا کومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ اظہر محمود نے کہا ہے کہ نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز میں بابر آزم کو آرام کاموں کا دے سکتے ہیں 50-50% چانسی سے دوستو ابھی جو ہے وہ کوئی پکی بات نہیں ہے کہ بابر آزم جو ہے وہ کھیلیں گے یا نہیں پنڈی کرکٹ سٹریڈیم میں جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کومی ٹیم کے کوچ اظہر محمود نے کہا کہ نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز بہت اہم احتام اپنے سکاؤٹ سے بہت مطمئن ہیں انہوں نے کہا کہ ٹیم میں دو آل راؤنڈر فاسٹ بولرز جبکہ بہترین بلے باز میں موجود ہے عمر و عماد کے آنے سے ٹیم مزید مضبوط ہو گئی ایزر محمود نے کہا کہ نیوزی لینڈ کی جو ٹیم پاکستان آئی اس میں اچھے خلافی موجود ہے جن کا اپنا بہترین ریکارڈ ہے جبکہ ٹی ٹوانٹی میں کوئی ٹیم کمزور نہیں ہوتی ان کا کہنا تھا کہ والکپ سے پہلے بارہ اہم میچز چھے جون کو جب پہلا میچ کھیلیں گے تو کافی کچھ سیکھ چکے ہوں گے اب یہاں دوستو بات کرتے ہیں ٹیم میں بڑی تبدیلیاں ان کے کہنے پر جو ہے کورٹس نے اس کے بارے میں کہا کہ عباس افریدی نسیم شاہ شاہین افریدی سے بہت امیدیں وابستہ ہیں جبکہ میں عامر جمال کو بہت پسند کرتا ہوں کیونکہ وہ مستقبل کا ایک بہت بڑا آل راؤنڈر ثابت ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اوپنرز زیادہ ہیں تو اس میں تبدیلیاں کر سکتے ہیں جبکہ بابا رازم کو بھی آرام کامو کا یہاں مل سکتا ہے شاہین شاہ فریدی سپر فٹ ہے اور ان سوالے سے ابھی تب کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ وہ کھیلیں گے یا نہیں دوستو یہاں سے ان کے بیانت سے وہ معلوم ہوتا ہے کہ کون کون سی پلائنگ 11 ہوگی میرے خیال سے دوستو آپ کو بھی واضح ہو گیا ہوگا کہ کون سی پلائنگ 11 ہو سکتا اگر آپ کو ویڈیو پساندہ ہی ہو تو اسے لائک کنا مت بولیے گا